سالات نیوز چینل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے معروف ماہر تعلیم علمین ایڈوکیشنل سوسائٹی دیلی سالہ رقوار کے فاؤنڈر ٹرسٹی اور علیگر مسلم یونیورسٹی کے سابق پرو چانسلر ڈاکٹر ممتاز احمد خان 86 سال کی عمر میں جمعیرات کی شام بنگلورو میں انتخال کر گئے بنگلورو ادارے کے سیکریٹری، ٹریجرر، دیگر اہددار اور ڈگنیٹریز نے قراج عقیدت پیش کیا ہے بابا ای تعلیم کے نام سے مشہور ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے 1966 میں علمین ایڈوکیشنل سوسائٹی کی بنیاد رکھی کرناٹک اور پورے ملک میں تعلیمی اداروں کا جیسے جال بچھا دیا اور ہزاروں طلبہ اس سے مستفید ہو رہی ہیں اداروں میں ڈگری کالیج، پوسٹ گراجویشن، میڈیکل کالیج، انسٹیوٹ آف مینجمنٹ، کالیج آف فارمیسی، لاؤ کالیج، ایڈمین کالیج آف ایڈوکیشن شامل ہیں 6 ستمبر 1935 کو تملناڈو کے ترچی میں پیدا ہوئے ڈاکٹر خان نے 1963 میں مدراز یونیورسٹی چننے سے ایم بی بی ایس کیا ایم ایس سٹینلی میڈیکل کالیج چننے سے سرجری میں مہارت حاصل کی 1965 میں بنگلورو میں پریکٹس کی غرض سے آئے لیکن جب یہ دیکھا کہ مسلم اخلیت کا کوئی بھی خاطرخہ تعلیمی ادارہ نہیں ہے ترچی سے بنگلورو آئے ڈاکٹر خان کہتے ہیں کہ ترچی میں جمال محمد کالیج کا نظام کافی فائدہ من ثابت ہو رہا تھا جہاں نہ صرف تعلیم بلکہ ملک کے مسائل پر بھی غور کیا جاتا مفکرین کی ایک جماعت تھی جو اس مقصد کے تحت کام کر رہی تھی اسی نظریہ کے تحت 1966 میں 31 سال کی عمر میں انہوں نے علمین ایڈوکیشنل سوسائٹی کا آغاز کیا جسے علمین تحریک بھی کہا جاتا ہے جو خاص طور پر ریاست کے مسلم کمیونیٹی میں تعلیم پراہم کرنے کی ایک اہم کوشش تھی علمین کالیجوں کے طلبہ دنیا بھر میں علمینینز کے نام سے مشہور ہیں 1990 میں کرناٹک راجت سوا ایوارڈ، کمپی گوڑا ایوارڈ، جنئیر جائز ایوارڈ اور پبلک ریلیشن سوسائٹی آف انڈیا ایوارڈ جسے متعدد ایوارڈ سے نوازے گئے کمیونیٹی کے ممبروں کو مثالی خدمات کے اطراف میں ہر سال دیا جانے والا ڈاکٹر ممتاز احمد خان ایوارڈ انہی کے نام سے منصوب ہے سابق مرکزی وزیر رحمان خان کہتے ہیں کہ علمین مومنٹ کے ذریعے ممتاز احمد خان نے خوم کو ایک ویجن عطا کیا ہے اپنی انتہائی عقیبت کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ میری کتاب مسلمس دیوے فورورڈ انہی نظریات پر مبنی ہے سماج کی خدمت کرنے کا جذبہ ہم دونوں کو خریب لے آیا انہوں نے ایسے وقت میں ڈگری کالج خائم کیا جبکہ ریاست میں کوئی ایسا تعلیم ادارہ نہیں تھا ہم چار خان تھے جنہیں پور خان کی تین کہا جاتا تھا جن میں ممتاز احمد خان، ابراہیم خلیل اللہ خان، مقصود علی خان اور رحمان خان تھے یہ سبھی ممبران اور ان کی مذبت سوچ کا نتیجہ ہے جو اس تحریک نے کامیابی حاصل کی وہ یقیناً ایک مرد مجاہد تھے اپنی کتاب می میمائرز میں دس آگا آف دی علمین مومنٹ نامی باب میں رحمان خان صاحب لکھتے ہیں کہ علمین ایڈوکیشنل سوسائٹی سے میرا تعلق اس کے خیام کے تین سال بعد انیس سو انہتر سے ہے سوسائٹی کے ایگزیکیٹیو کمیٹی میں انیس سو انہتر سے انیس سو بہتر تک پوری مدت کے لیے میں رکن رہا عزیز سیٹ صاحب نے بہائیسیت وقت منسٹر سوسائٹی کچھ ایک ارز زمین لالباخ کے بالکل سامنے لیس پر حاصل کرنے میں مدد کی کچھ لوگوں نے غیر خانونی خبضہ کر لیا ممتاز احمد خان نے جان کی بازی لگا کر بجاوزات کو ختم کیے انیس سو بے آسی میں علمین ایڈوکیشنل سوسائٹی میں میں پھر چیئرمن کے حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے لگا علمین کالج کے طلبہ کی پہلی بانچ بہت روشن تھی اس میں ضمیر پاشا جیسے طلبہ بھی شامل تھے جو بعد میں آئی ایس آفیسر بنے اور صداقت پیران جو علمین سوسائٹی کے سیکرسری بنے اس کالج کے نام اور شہرت کی بدولت بہت سے غیر ملکی طلبہ بھی داخلہ لینے لگے جن میں ایرانی طلبہ بھی شامل ہیں تاکہ جو علمین کے سٹوڈنٹ ہیں ایران کے وزیر خارجہ بھی بنے احمد خان کہتے ہیں کہ میری چیئرمنشپ کی مدت کے دوران پی جی کے نئے کورسز شروع کیے جیسے فارمسی، بائلوجی اور کمیسٹری اور نئے کالجوں میں بی اٹ کالج، لاو کالج، کالج آف مانیجمنٹ اور ہوتل مانیجمنٹ کا کالج شامل ہیں انہی دنوں مشہور و معروف پریسٹیج گروپ آف بیلڈرز کے ارفان رزاق صاحب بطور سیکرٹری سوسائٹی میں داخل ہوئے اور نہایت تجربکار بیلڈرز کے حیثیت سے چیئرمن کے ساتھ مل کر ایک شاندار کالج بیلڈنگ تعمیر کرنے میں شانہ بشانہ رہے ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے کمیٹی کے ممبروں کو مشہورہ دیا کہ وہ الامین سوسائٹی کے لیے رحمان خان صاحب کے خدمات کو تسلیم کریں اور سال دو ہزار کے الامین آل انڈیا کمیونٹی لیڈرشپ ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا اور ایک شاندار تقریب میں اس ایوارڈ سے انہیں نواز آ گیا خان صاحب دعا گو ہیں کہ اپنی اٹھارہ سال کی خدمات اور کچھ شعبوں کی مقبولیت کے لیے جد و جہد کی بنیاد پر جو کچھ مفکرین کی انتھک کوششوں کی بدولت مسلم برادری کی علامت بن گیا ہے الامین کالیج کے ٹریجرر اقبال احمد بیک کہتے ہیں کہ ممتاز احمد خان کبھی اعتراضات میں نہیں انجھا کرتے مثلا انیس سو تیراسی میں الامین آل انڈیا ایڈوکیشنل کانفرنس منعقد کی گئی جس میں ملک کے ماہرین تعلیم اور ویجنریز شہر میں جمع تھے اور ایسے وقت میں یہاں کے ایک اقبار نے ان کی مخالفت میں صفحے سیاہ کر دیئے اور جب ہم سب نے خان صاحب سے اس تعلق سے بات کی تو انہوں نے محض اتنا کہا کہ لوگ تو لکھتے رہیں گے مگر ہمیں کام کرنا ہے اور کام اتنا زیادہ ہے کہ ان قرافات میں وقت ضائع نہیں کر سکتے بیک صاحب کہتے ہیں کہ ایک خاندانی اور تعلیم یافتہ انسان کی بہترین مثال ان سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں الامین میڈیکل کالیج فرسٹ مائنورٹی میڈیکل کالیج ان ساؤت ایشیا ہے اور گنیز بک میں اس کا تذکرہ ہے یہ ان کا ایک اور کارنامہ ہے کبھی کسی اہددار کے کام میں دخل اندازی یا ریکمینڈیشنز نہیں کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ سپارشات کے بجائے براہ راست رابطہ کریں کیونکہ انہیں اپنے اہدداروں کی صلاحیت پر پورا یقین تھا اور ایڈمنسٹریشن میں کبھی مداخلت نہیں کی ڈیسنٹرلائز طریقے پر کام کرتے جس سے کام کرنے والے پر دباؤ بھی نہیں ہوتا تھا اور اعتماد بھی خائم رہتا تھا سید صداقت پیران سیکریٹری الامین سوسائٹی کا بیان ہے کہ خان صحت کے پاس خداداد ملکہ تھا کہ وہ ایک عام انسان سے لے کر ایک دانشور تک کو متاثر کر سکتے تھے کسی کو بھی خائل کر سکتے تھے تعلیم ادارہ خائم کرنے کے لئے اُبھار سکتے تھے جبکہ ایسے وقت میں اپنی اولاد کو بھی خائل کرنا آسان نہیں ان کا عقیدہ تھا کہ تعلیم کے بغیر ترخی ناممکن ہے ناظرین اخلاقی اقدار اور روحانی ارتقاد اراصل کسی بھی انسان کو نہ صرف قوم کی بلکہ پوری انسانیت کی خدمت پر اُبھارتا ہے سالار نیوز چینل سے جڑنے کے لئے آپ تمام کا شکریہ سالار نیوز چینل سے جڑنے کے لئے آپ